السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ میں موجود ہوں اپنے ٹاؤنشپ مارکٹ میں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری بائیک ہے سی ڈی ڈریم اس کا نام میں کروا رہا ہوں میٹر کا کام اس میں پہلے آرتا تھا بہت سمپل ہیلوچن لائٹس میں اس کی چینج کروا رہا ہوں اس میں میں ٹلوانا چاہ رہا ہوں اس کا بائٹ پل تو آپ کا نام میں بھول گے پتا ہے یہ بھائی اپنا نام باتا ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں اس میں ٹوٹلی سارا اور اس کا ہم ٹوٹلی آج یہ چینج کروا رہے ہیں دیکھیں یہ کھل چکا اس کا میٹر فریم جو اس کا ہوتا ہے اور آج ہم چینج کروایں گے اس کی میٹر کی جو لائٹ ہے یہ والی کیونکہ اس میں پہلے آتے ہیں وہ سمپل ہیلوچن بلپ جاتے ہیں ویورز اس میں ٹوٹلی یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اس کے میٹر کے لوق پہلی دفعہ چار سوالوں میں اس کا میٹر کھل رہا ہے سو الیاز بھائی بتائیں کہ اس میں بھائی 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 ب ایسان بھائی نے مجھے تین چار بلپ لگا کے دکھائیں تو جو اس کا یہ سیڈی ڈریم والا پورشن ہوتا ہے ایسان بھائی نے مجھے تین چار بلپ لگا کے دکھائیں بٹنا وہ ویسی اتنا خاص گلو کرنی رہا تھا تو میں نے کہا چلے اس میں آپ ہیلو جن ہی رہنے دیں کیونکہ ہیلو جن آپ کو یہ نظر آ رہا ہوں اچھا بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کروایا ہے تو انہوں نے کہے کہ یہ زیادہ گلو کرے گا میٹر تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اب یہ بیٹری ساتھ کنیکٹ کر دیں اگر میں یہاں پر آیا ہوں تو ایک اس بائک کو رکھنے کا تھوڑا سا ڈراؤپ بیک مجھے یہ ملے کہ میٹر کے کام ٹاؤنشپ مارکٹ میں تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں لیکن مجھے میکنکس نے یہ کہا کہ جوس کا میٹر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو ہم اس کو اتنا موڈی فائی نہیں کر سکتے تو میں پہلے چاہ رہا تھا کہ اس میں میں وائٹ میٹر اور جو اس کی نیڈل ہے وہ میں ریٹ کروا دوں بٹ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایسا ایک وہ پوری سٹیپ پاتی ہے وہ اس میں لگتی ہے تو وہ ایسا جو کام ہے نا ہم اس بائٹ کا نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صرف ہم سیڈی سیونٹی کا سی جی ونٹو فائپ کو ہی ہم صرف کر سکتے ہیں تو پھر میں کافی زیادہ گھوما میں تھوڑا خجل ہوا تو انہوں نے مجھے نہیں کہا تو پھر فائنلی پھر میں شاپ پہ آگے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں سمپل پورا وائٹ بل بھی کروا لے تو کم از کم میٹر تو تھوڑا سا بہتر لے گا کیونکہ میں کافی ٹائم سے گائز چاہ رہا تھا کہ میں اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشنز کروا ہوں کیونکہ بائک پہلے مجھے تھوڑا سمپل سمپل تھوڑا سا مجھے بورنگ لگنے لگنے لگیا تھا تو میں نے کہا چلو اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشنز کروا کے اس کو میں تھوڑا سا بہتر کر لیتا ہوں اچھا حسان بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون کونسی جو موڈیفیکیشنز ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں بائک کی اس کے علاوہ میں لیکٹیشن کا بھی مہینکہ آگا ہوں جی اچھا یہ دیکھیں گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی پوری شاپ ہے اس میں انہوں نے پورے سیٹ کے کورس بغیرہ جو ہیں توٹی یہ رکھے ہیں انہوں نے یہاں پہ بھی رکھے ہیں تو یہ اس کی موڈیشن کا نہیں کام ہے اچھا آپ لیمینیشن کے کیا چارجز کرتے ہیں مطلب اگر ایک سیونٹی پہ لیمینیشن پوری کروانی ہو تو اس کا نائن انڈرڈ اور اگر آپ نے ون ٹو فٹی ایک ون ٹو فٹی پہ کروانی ہو مطلب اگر میری ریفرنس سے آتا ہے تو کوئی ڈسکوانٹ ہو سکتا ہے جو میری ڈسکوانٹ سے آئے گا اچھا ریفرنس سے آئیں گے جو بھئی ہو تو آپ کی یار آپ کی اینگے نے بہتا ہے اچھا لیکن شای ہوں جب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بایک کا میٹر ہے وہ آلموس ہو چکا ہے ڈسکوانٹ اور میں نے صرف اس میں شر autorited کیا فٹی اے اللہ کے لگ رہا تھا اس میں وہ بس سمپل سمپل ہی لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب گائز اس کا جو مین ہوگا جو مطلب مین امتحان ہوگا وہ اس کا گائز ہوگا رات میں تو میں ایک رات کا بھی شوٹ آپ کو دکھا دوں گا کہ رات میں میٹر کیسا گلو کر رہے ہیں اچھا یہ تو سمپل جیسے ایک ٹریم کا ہوتا ہے بیسی ہی گلو کرے گا صرف آپ کو یہ پارٹ میں دکھا دوں گا کہ یہ رات میں کیسا گلو کر رہے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ رات کا ریزلٹ ہے اس کا یہ میں آپ کو رات میں دکھا رہا ہوں یہ رات میں ہی ہے وائٹ میں نے اس لئے کروایا کیونکہ مجھے پرسنلی پسند ہے اور یہ سمپل ہی میں نے رکھا ہے اور اس میں کوئی لگانے کا فائدہ تو تھا کیونکہ میں نے اس میں گائز میں نے بلو لگوایا تھا لیکن وہ بلو اتنا خاص شیٹ دے نہیں رہا تو میں نے کہا چلو پھر میں اس میٹر میں سی ڈی گا سمپل ہی ہیلوجن بلپ رکھتا ہوں اور اس میں میں وائٹ بلپ کی انسٹالیشن کروا لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے